بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز میں حاضر ہو گئی ہوں دوبارہ ٹرانسو سرانہ سویل آپ کی خدمت میں جیسے میں پہلے ویلوڈ میں بات کر رہا تھا تو وہ بہت دوری رہ گئی تھی وہ وہاں سے شروع کر لیتے ہیں میں نے کہا جی جب اگر کوئی بھی غلط کام ہوا تو عمران خان تے جو سپورٹرز ہیں وہ عمران خان کی غلطی نہیں سمجھیں گے بلکہ وہ غلطی کسی اور کے سر لگا دے جیسا کہ اگر کوئی سٹریٹیجی اپناتے ہیں اور وہ سٹریٹیجی ناکام ہوتی ہے تو اس سٹریٹیجی کی ناکام بھی کسی اور قسار دی جائے گی عمران خان قسار نہیں دی جائے گی تو عمران خان جیل ہوئے ہیں تو یہ باتیں میں کر رہا تھا آج کے جو فیصلے کے حوالے سے یہ فیصلہ بہت ایک اہمیت کا حامل فیصلہ ہے اور اہمیت کا حامل یہ فیصلہ ہے کہ ایک بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی ایک پارٹی ہے پلٹیکل پارٹی اس کا ایک دستور ہے چھ سات سفے کا ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اس کی ایک شک پہ کام نہیں کیا گیا دو شکوں پہ کام نہیں کیا گیا اس پلٹیکل پارٹی کے بارے میں جب پتہ بھی ہے کہ جتنے بھی پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سارے سوڈو الیکشنز ہوتے ہیں چیف صاحب کو بھی پتہ ہے دوسرے ججز کو بھی پتہ ہے تو کیا حرج تھا اس میں کہ اگر تھوڑا سا ریلیف دے دیا جاتا صرف بارڈنگ دے کے اگر ریلیف دے دیا جاتا اور عمران خان کے جس طرح سپورٹرز ہیں یا جس طرح لوگ ہیں اب ان میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ دستر فائز کی حصہ اور ان کے بینچ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزانی دی جا سکتی کہ اس کو الیکشن سے ہی آلٹ کر دیا جائے پارٹی کو پارٹی کو آپ نے انڈریکٹلی بین کر دیا ہے اور یہ اسی طرح سے آپ کھیلے ہیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کھلواتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کھلا دی ہے کازی صاحب آپ کو بھی اگر آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے یا آپ کی کوئی ملاقات رہی ہے یا آپ کی کوئی دیریکشن آئی ہے یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ آپ نے اس کو الیکشن سے ہی آلٹ کر دی آنے دیتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا دیکھیں نا وہ امینڈمنٹ ہوکے تو اس کے اندر کانسٹیشن کے اگر پارٹی الیکشن نہیں ہوتے یا اس کے اندر کوئی بزابطگی پائی جاتی ہے تو اس کو بیس ہزار فائن کیا ہے آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ پہلے سے کیس چاہ رہا ہے اس لیے اس میں بیس ہزار نہیں فائن ہو سکتا ہے لیکن جب آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا مانر سا کیس ہے بیس ہزار کیا ہے بھئی ایک لنچ پہ آپ جاتے ہیں دو دوستوں کے ساتھ بیس ہزار آپ کا لگ جاتا ہے مانر سا کیس کے اوپر یہ اتنی بڑی سزا دے دینا اٹھائیس کروڑ عوام کا حق ہے پتہ نہیں کون کون اس کو بور دینا چاہتا ہے کون کون اس کے خلاف بور دینا چاہتا ہے آپ آئین اور دستور کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں پاکستان سے کی اور ایک پارٹی کا چھوٹا سا دستور ہے کہ ایک شک کے جناب آپ نے الیکشن کروایا نہیں کروایا یہ جو آپ نے فیصلہ کیا کاجی صاحب اس نے آپ کی کریڈیبلیٹی کو مخدوش کیا ہے اور آپ کی کریڈیبلیٹی کو دونٹ فل کر دیا ہے اور میرے جیسا بندہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر کیا بات تھی دیکھئے نا یا تو پھر اب کھلا کھلا کہیں جی میں نے نو مئی کی سزا یہاں پر دی یا اسٹیبلشنی میں نے نو مئی کی سزا یہاں پر دلوائی ہے ایٹی آئی کو آنے دے کھیلنے دے کیا ہو گیا ابھی پی ٹی آئی کا ہماری دوست ہے نا جی کل کل تک ہو میرے ساتھ ہے آج ہو میرے ساتھ نہیں ہے آپ دوسرے گروپ میں ہیں ٹیمیں بدلتی رہتی ہیں وہاں بھی ٹیم بدل گی پھر کیا ہوگا آپ نے کلپ کے میچ نہیں کبھی کھیل لے ہمارے ہاں باسکٹ بال کی چیمپنشپ چالتی ہے جس بند ہے کہ سر پہ ہم نے اپنے پچھلا میچ جیتا تھا اپنا ٹرافی جیتی تھی کینیڈا نے وہ دوسری مخالف ٹیم میں چلا گیا ہوا ہے اس کو وہاں سے زیادہ موافضہ ملا تھا کہ ہم نے اس کے لئے باتنگ کیا ہے ہوتنگ کیا ہے بلینگ کیا ہے سیاست کا بھی یہی ہے سیاست کے اندر کوئی آتا ہے جاتا ہے اپنے اپنے بینیفٹ کے لیے جاتا ہے یہ مچ سوچیں گے ملک کے بینیفٹ کے لیے آتا ہے لیکن آج کا فیصلہ آج کا فیصلہ یہ ثابت کرتا ہے فیصلہ ثابت کرے نہ کرے یہ آپ کا انپریشن گیا ہے اور یہ انپریشن نہ صرف میرا ہے بہت سے لوگوں کا ہے کہ قاضی صاحب اتنی بڑی اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنی بڑی سزا دی گئی ہے اور اب بھی وقت ہے کہ اگر وہ ریویو میں آئیں تو ریویو کے اندر اللہ کر دیں لیکن اللہ کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ تو نشان جاری ہو چکے ہیں اب تو ہر کوئی پرطان کا کوئی درخت کوئی سورتی کوئی لکڑی اس طرح کے نشان لے کے پکڑا کر اپنے اپنے الیکشن لڑتا پھرے گا اور پی ٹی آئی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی آزاد جیتنے والے جیت جائیں گے اور پھر ایک اسٹیبلشمنٹ گروپ بنائے گی جس طرح انہوں نے پہلے ادمی تماج کیاس پاکستان گروپ بنایا ہوا ہے اس طرح کے گروپ میں کھینچ کھانچ کے ان کو لے جائے گی اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کا نقصان دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی سب سے پتا ہے کہ اس میں یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ کہیں گے جی اس کی ایک چیز کیا اس کے اندر لکھا ہے جی کہ ووٹر آئے گا وہ بیلٹ پیپر میں بیلٹ ڈالے گا وہ دائیں ہاں سے ڈالے گا یہاں پر بائیں ہاں سے ڈالا گیا لہٰذا آپ الیکشن سے اوٹ اس طرح اس طرح کے ابجیکشنز لگیں گے آپ کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو چھوٹی چھوٹی سی چیز چاہیے کسی کو یہاں سے ریجکٹ کروانے کے لیے اور اب عمران خان کے وہی پیارے جو عمران خان کو لائے تھے مجھے بالکل ریپلے نظر آرہا ہے ٹوئنٹی ایٹین کا ٹوئنٹی ایٹین میں بھی ہم یہی کہتے رہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے آج اگر ان کو آپ بلے کا نشان دے دیں تو کیا کیا لینا تھا انہوں نے اگر بلے کا نشان کو ان کی جماعت اور الیکشن لڑتی اور میرا نہیں خیال کہ اتنی پاپولارٹی ہے اب آپ نے پاپولر کیا اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اگلے الیکشن کے لیے عمران خان کو آج سے پاپولر کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ بہت چلاک ہے اپنا اگلا گھوڑا تیار رکھتی ہے جس طرح نواز شریف کو اب لے ہیں نہ نکال کے انہوں نے نکالا تھا یہی لیتے آئے ہیں یہی عمران کے لیے یہ گراؤنڈ آج سے انہوں نے بنا دی ہے نکال کے اسے الیکشن سے کہ اگلی بار پھر لیا جا سکتا تو آپ نے اپنا کندہ دے دیا ہے اور وہ استعمال ہو گیا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ